امام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم من عملا صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رب یسر وَلَا تُعْسِر وَتَمِّم بِالْخَيِّرِ ہر قسم دی حمد و سلام تنہائی یکتائی کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات خاص واسد انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والاخرین امام المرسلین امام المجاہدین رحمت اللی العالمین آمنا دلال پیکر حسن و جمال ساری کئنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیت میرے تو قبل میری جماعت عظیم خطیب مقرر دل پذیر فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا قاری تنویر الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے فاضل بھائی وائد خوش الحال محترم مولانا احسان علیہ صدیقی صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرمارے سن میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڑھا اجدہ اس مقام تے جمع ہونا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و مندور فرمائے بڑے خوش نصیب ہو کہ نوی نوی مسجد ہے اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے خطیب بھی سوڑا تو انہوں دیتے تھے امام بھی چونکے دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس قرنو ریندی دنیا تک عباد فرمائے امان ایک حقیقت امان ایک تازگی امان مسلمان دی انفرادی اور اجتماعی زندگی اندر انقلاب بپا کرنے والی ایک چیز ہے جو شخص دلوں استی تصدیق کر دے زبان دنال اقرار کر دے عمال دنال فرعصدہ اظہار کر دے تو اللہ رب العالمین ایسے مومن بندے دی زندگی دے اندر حیرت انگیز لذت پیدا فرما دیں میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سنو جب تک زندہ رکھے امان دی دولت دنال مالا مال فرما کے زندہ رکھے اور جدو دنیا تو جائیے تو ساڑھے سینے امان دی دولت اور نعمت دنال لبرید ہون زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جملے جاری ہون امان بندے نو نہ ڈر بے باک اور جرت مند بنا دا ہے فیرون بے امان نے جدو بڑے بڑے چوٹی دے ساہر جادوگر کٹھے کیتے نا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلت میدان سٹ گیا تے جادوگر فیرون نو کین لگے ہیں فیرون مقابلہ تے اسی لگیاں کرن موسیٰ پغمبر دا اے دس کے جدو اسی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے غالب آگئے کوئی ساڑھے واس تے انعام اکرام کوئی پروٹوکول اے بھی ملے گا کے نہیں فیرون کہنے لگا کالا نام وَإِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہاں کیوں نہیں تانو مقرب بنا لما گا اپنے قریبی بنا لما گا انعامات اکرامات ازازات انعال نوازان خیر مقابلہ شروع ہویا اونا جو کرنا سی کیتا رسیاں سٹیاں کوئی ڈنڈے سٹے تو جا دوسری سپ بڑھ گئے کھنواری آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی فَعَلْقَ مُوسیٰ عَسَان فَعِدَاهِيَتَ الْقَفْ مَا يَعْفِقُون جیدھو موسیٰ پیغمبر نے اپنا سوٹا سوٹیا نا تیونہ دیو ساپ رسیاں ڈنڈیاں دی جو بڑھے پھیر دیسن دوڑھے پھیر دیسن پیارے موسیٰ دی عَسَان اندر سارے آگے تو یعفِقُون سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی سوٹے نا سارے سپنوں اپنے اندر لے لیا کاری مو گئی جادو کرانو گال سمجھ آگئی کہ اے عام ہستی نہیں اے واقعی اللہ دا پیغمبر ہے مجمع لگا ہے ساتھی درہ قریب قریب ہو جاؤ بھی پیچھے ساتھی کھڑے نے وہ بیٹھ جانے درہ اللہ تو اڈا آنا قبول و مندور فرمائے جدو جادو کرانے دیکھے آنکے ساٹھے پلے کھاتے تھے کوئی شہر رہی نہیں اوہ تھے کھڑے آنکے انہوں نے ایک نعرہ ماریا قالو آمنا برب العالمین رب موسیٰ و حارون کہنے لگے اسی رب العالمین تے ایمان لے کے آئے جو موسیٰ اور حارون تا رب اللہ اکبر ایمان لے آئے ایمان سینے اندر آگے اللہ اکبر تے فیرون بھئی ماننو بڑا غصہ چڑھے آ کہنے لگا لے کے میں آیا چون کے میں لے آن دے لب کے میں لے آن دے مقابلہ میں کیتا لوگ اسی کٹھے کیتے میدان اسی سجایا انام میرے کھڑوں مانگتے سن ہم ہی میں پری اے نہ کی کیتے اے تے موسیٰ تے رب تے ایمان لے آئے پھر آن نو غصہ چڑھے آن ظالم تے پہلے ہی سی تم گیاں دی عادت پیس کہنے لگا لاؤ قطی انہ ایدیاکم وارج لکم من خلاف ولاؤ سلی بنناکم اجمعین او جادو کرو اے تو سکھی کیتا ہے میں تو اڈی مخالف سمتوں ایک لط ایک بان وڑ دیا گا اللہ اکبر اور تو انہو سارے انہو سولی چڑھا دیا گا تو انہو پتا چلے کہ کسے حکمران دی نافرمانی کس طرح کری دی ایمان ہوئی نا سینے چھے تو بندہ جان دی بازی بھی لگا دن دا جان دی پرواہ بھی نہیں کر دا نہ ڈار ہو گئے کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَقَاز فیرون نے تمکیل آئی نا کلتہ باما بڑ دیا گا سولی دے دیا گا تو جادوگر جنہ ایمان لیا اسی کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَقَاز پنجابی جی ترجمہ جا جو ہوں دے کر اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا اسی ایمان لیا اپنے رب تے تو کی پتہ جلیا کہ ایمان جی تو سینے اندر ہوئے تو بندہ نو نڈر بے باق اور بزری تو پاک کر دیندہ اللہ حکبر اسی واسے امام ابن تیمیر احمد اللہ نے فرما دے لے کہ جیسی انسان نو ایمان دی مٹھاس لذت نصیب ہو جائے وہ سمجھ لے کہ ساری دنیا تو بڑا خزانہ میرے کوڑے امام ابن رجب رحمت اللہ نے فرما دینے کہ جیسنو ایمان دی مٹھاس مل جائے پھر فوراں اسنو فسق فجور شرق کفر توحید اسلام حق باطل دی تفریق ہو جاندی یہ فوراں علم ہو جاند ہے امام وہ ہے رحمت اللہ علیہ نو کس نے پوچھا امام صاحب جو بندہ نافرمانی کرے اسنو بھی ایمان دی لذت مٹھاس نصیب ہندی ہے فرما لگے نافرمانی کرنا تو در کنار جو نافرمانی دا ارادہ کرے اسنو بھی اللہ ایمان دی مٹھاس لذت نصیب نہیں کر دے تو دنیا تے دیکھو کتنے ذائقے نے کتنیا لذتا نے کتنیا مٹھاسا نے ساریاں لذتا مٹھاسا ذائقے ایک پاسے ایمان دی مٹھاس ایک پاسے ساری کنات دے ذائقے لذتا مزے سرور سکون مٹھاسا مل کے ایمان دی لذت دی مٹھاس دا مقابلہ کر سکتیاں اچھا صحابہ اکرام انہوں دیکھ لو بہت زیادہ صحابہ اکرام ایسے سن جڑے غریب سن مارے سن لیکن ہر وقت انہوں دی تمنا خواہش آردو تڑپے ہوندی سی کہ دین اسلام میں قربان ہو جاؤں کیوں انہوں دی سینیاں دے اندر ایمان سی انہوں ایمان دی مٹھاس اور لذت اللہ حضرت جلال نے نصیب فرمائی سی تو آئیے میں مختصر وقت اندر انشاءاللہ چند غزارشات اس حوالین الارض کران کہ ایمان دی مٹھاس مل دی کی دوں بندہ کیڑا کیڑا کم کرے کیڑے کیڑے عمل کرے کہ ایمان دی لذت مٹھاس نصیب ہو جائیں پھر دنیا دی زندگی بھی سعادت والی ہوندی ہے ایسے بندے دی موت بھی سعادت والی ہوندی ہے جنہوں ایمان دی لذت اور مٹھاس نصیب ہو جائیں آئیے توجہ فرمائیے سب تو پہلا عمل تقدیر دے بارے مکمل اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا خلل نہ آئے تقدیر دے عقید تقدیر کیا ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو کو جو ہو رہا ہے نا دنیا جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تھے اگر جو کچھ ہو رہا ہے اس سارا کچھ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان و بنانتوں پچاس ہزار سال پہلے لکھ کے اپنے کول مفہوظ کر لیا سی اے ہے تقدیر اس تے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرما دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرما یکون فی امتی خصف و مسخن ایک وقت آئے گا میری امت دے اندر کہ لوگا نو زمین دے اندر تنسا دیتا جائے گا شکلان پہ گان دیتیا جان گیا یا رسول اللہ صلی اللہ کیوں آپ نے فرمایا لوگ تقدیر تے منکر رون گے تو میرے محترم بھائیو اج اشد ضرورت ہے اس مسئلے نو عام کرندی اجا کر کرندی بہت سارے مذہبی طبقے مذہبی کرانے مذہبی لوگ تقدیر تے منکر نظر آرہے العالمین دے گلے شکوے جی نفع مل جائے تے پھر خال کے کائنات تو دوری پھر میرا کمال ہے جی میند کیتا ہے جی اے میں اس طرح کرتا رہا جی میری محنت ہے جی جی نقصان ہو جی پھر واو اللہ انج نیسی ہونا چاہیتا انج کیوں ہو گیا ہے نعوذ باللہ اللہ نو اسی نظر آئے سی اس طرح جی جملے کیوں تقدیر تے ایمان ٹھیک نہیں تو ایمان دی لذت مٹھاستان دیو تقدیر دے بارے اپنا عقیدہ ایمان مضبوط رکھو کہ نفع دا مالک بھی اللہ مل کے بولو نقصان دا مالک بھی جو منو اللہ جلال نے عطا فرما دیتا ہے ٹھیک ہے میں راضی ہوں جو نہیں ملیا ہو دے اندر ضرور کوئی خیر ہوئے گی میں اللہ دی تقسیم تے پھر بھی راضی ہوں تو پہلا کم دوسرا کم کیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ نے اشار فرمایا کہ جڑا بندہ لوگا دنال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرے کوئی مطلب کوئی مفاد کوئی لالچ کوئی غرض نہ ہوئے صرف اللہ واسدے لوگا دنال پیار کرے کم آئے نال جائے ایسے بندے نو اللہ حضور جلال ایمان دی مٹھاس لذت نصیب فرما دیں آئیے قرآن پاک دے چند مقامات سڑامہ تاکہ تاکہ مزید ایمان مزین ہو جائے گل ایمان دی اللہ اکبر فرمایا وَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُذْلَمُونَ آمِنَا دِلَال جنابِ محمدِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں جس بندے دا تقدیر تے ایمان مضبوط ہویا عقیدہ پختہ ہویا ایسے بندے نوخال کے قینار ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دیں دیں تے دوسرا کم کی کرنے لوگا دنال محبت کرنی ہے تے اللہ واسدے کام کروانا ہے تے اللہ واسدے اللہ اکبر قبیرہ کوئی لالچ نہیں ہونا چاہی دا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہی دا کوئی مفاد نہیں ہونا چاہی دا اے میرے قلب ایدہ پائیے چلو میں ایدہ نال جاوا تاکہ ایدہ کام ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ اے میرا جماعتی ساتھی ہے چلو میں ایدہ نال ہواوا تاکہ ایدہ گل بن جائے صرف اللہ واسدے جانے اللہ اکبر آمینہ دلال علیہ السلام ارشاد فرما دیں کل کیام دا دنوں نے خال کے کائنات دیں عدالت لگی ہو نہیں ہے اللہ زجلال خود ارشاد فرمان گے اے نال متحاب نبی جلالی کتھے نے میرے بندیں جیڑے میں رحمان دیں خاطر ایک دو جنال پیار کریا کاردیسن اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ اے میرے اکبر قبیرہ خال کے کائنات فرما دیں آج میں آنا نو اپنے عرشتہ سایا نصیب کر دیا آج دے دن میرے عرشتے سائے دے علاوہ اور کوئی سایا نہیں اللہ اکبر قبیرہ لہذا میرے محترم پہنے بھائیوں ایمان دی مٹھاس چاندے ہو تیک دو جنال پیار صرف اللہ واسدے کرنے ایمان دی لذت چاندے ہو ایک دو جنال پیار صرف اللہ واسدے آنے ایک اور حدیث پانگ سنو میری تیری سرکار جناب محمد تڑپ کے تڑپ کے پیار نال آمینا دین آج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرما دیں آپ فرما دیں منعہبہ للہ وعبغزہ للہ وعطا للہ ومانعہ للہ فقدستقمل ایمان نبی پاغل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا ہے جڑا محبت کر دے اللہ واسدے کسی نال بغض رکھ دے اللہ واسدے کسی نو کوئی چیز دے دیں دے تے اللہ واسدے کسی کھنو کوئی چیز روک لیں دے تے اللہ واسدے میری تیری سرکار الاسلام فرما دیں فقدستقمل ایمان ایسے بندے دا ایمان بلکل مکمل اللہ اکبر کمیرہ میرے موطنوں پیرے بھائیو گالی یاد نہ کیا جے مول ایمان دا پینائے مول کی دیتے پینائے جیس ہی نیاندر ایمان نہیں اللہ اکبر کمیرہ کعبہ دے رابدی قسم کوٹنی مولنی جے پینائے اللہ اکبر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار سیدنا مواز بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نو دمشق دی جامعہ مسجد دی اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر کمیرہ ایسے طرح لوگاں دا مجمع لگا ہوں ہے اے لوگ ترہ 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 تے سوال کر رہنے پیارے مواز بن جبر جوابات دے رہنے تے جیڑے جواب سیدنا مواز دے دینے لوگ سو فیزت مطمئنوں دے پینے اللہ اکبر کمیرہ سیدنا ابو عدریز خولانی رحمت اللہ لے فرما دینے ایسے دوران میں بھی دمشق دی جامعہ مسجد دی اندر دا کھلویا میں بھی ایک بڑا خوبصورت نوجوانے لوگ انہوں سوال کر دینے وہ جواب دے جاندہ ہے اللہ اکبر کمیرہ سیدنا ابو عدریز خولانی فرما دینے میرے ذین در خیال آیا اس نوجوانوں ضرور ملنا چاہیدہ ہے اللہ اکبر کمیرہ بڑا پائدہ عالمے دسیا گیا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سیابی مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ابو عدریز خولانی فرما دینے میں اپنے دل اندر خیال لے کے آیا چلو یار آج تے مل کوئی نہیں ہونا تھوڑی جی مشکل لوگان تا جمع گفیرے اللہ اکبر کمیرہ فرما دینے میں دلی دل اندر سوچیا کہ چل کل نونا اسے مسد دیندر آمانگا تے نماز تو کافی ٹیم پہلے میں مسد دیندر آجا مانگا سیدنا مواز بھی تشریف لے آنگے میری ملاقات ذرا سانی دنان ہو جائے گی گپ شپ لگ جائے گی اللہ اکبر کمیرہ پیارے ابو دریس خلانی فرما دینے اگلے دن میں نماز تو کافی دیر پہلے آیا ویکیا میرے تو پہلے ایک خوب صورت نوجوان نماز پہ پڑھ دائیں اللہ اکبر کمیرہ جدو اس نوجوان اسلام پھی رہا تھے میں ویکیا ایتقال لالے سیابین محاض بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ اکبر کمیرہ پیارے ابو دریس فرما دینے میں دوڑ کے اگے ودیا میں جا کے کہا سلام علیکم یا مواز واللہ اینی لاؤ حبوں کا اے مواز تیرتے سلامتیوں میں اللہ زجلال دی قسم میں میں نو تیرے نال محبتیں میں نو تیرے نال پیاریں اللہ اکبر کمیرہ تے سیدنا مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نمیرے کپڑے دا جناب کنارہ پکڑ کے بٹھا لے ہیں آپ فرما دینے تنوں واقع میرے نال پیاریں میں کہا ہاں واللہ اینی لاؤ حبوں کا اللہ اکبر جی یا مواز پیار من واقع تو اڈنال پیاریں اللہ اکبر کمیرہ تے سیدنا مواز فرما دینے بیاجہ پھر تیرے واسطے بشارتیں آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحابی نفیہ والمتجالسی نفیہ اللہ فرما دینے کائنات دینوں کو ایسے لوگاں واسطے میں رحمان دی محبت واجب ہو جاندی ہیں جنہیں میں رحمان دی خاطر ایک دوسرے نو مل دے بیٹھ دینے ایک دوسرے دی زیارت کر دینے ایک دوسرے تے خرچہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ کی پتا چلیا میرے محترم بھائیوں ایک دوسرے نال پیار کرنا ہے تے اللہ واسطے محبت کرنی ہے تے اللہ واسطے اللہ اکبر مطلبی نہیں بڑھنا مفاد پرست نہیں بڑھنا لالچی نہیں بڑھنا آخر ایک نہ ایک دن پتا چالی جاندہ بندے دا اللہ اکبر کبیرہ پھر بنداندہ دفعہ کرو نو کی نال لے کے آنے او تے لالچی بندائیں او تے مطلب پرستیں او تے مفاد پرستیں اللہ اکبر کمیرہ یاری اینڈ دی لانی ہے جو مصطفان عل میرے صدیق نے لائی ہے دو میں آتھیں کانی ساکھ کبھر کانی ساکھ تاڑی اس مسجد امام مولانا ایسان اللہ صدیقی ساکھ ماشاءاللہ بڑا زور مارے ہیں بڑا ٹیل مارے ہیں چھو سی سارے اینڈ بیٹھے تو جو دم کرانا ہے وہ کھڑ کے کہو سبحان اللہ انشاءاللہ انڈی تے گال نہیں بڑھنی اللہ اکبر اے گڑا کافی خراب سے اللہ رب العالمین نے شرح صدر فرمایا ہے تو اسی طرح محبت ظاہر کرو انشاءاللہ گال ایمان دیئے ایمان تعدہ ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال خیر میں عرض کرنے ہیں یاری انڈ دی لانی ہے جو میرے پیارے بلال مصطفان علیانی اللہ اکبر کمیرہ سنیے قرآن فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا و ہوا مؤمنون فلا نحیینہو حیاتا طیبا و لا نجزینہم بے احسن ما کانو یا ملوم سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کیسی یاری والی مثال عظیم و شان یاری ہے خیر میں جلدی جلدی عرض کرنا پہلا کا میں تقدیر دے بارے مطمئن رہنا ہے عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے دوجہ کا میں کہ ہر ایک دن محبت اللہ وہاں سے کرنی ہے جب بغض رکھنا ہے اللہ وہاں سے رکھنا ہے تیجہ کم کیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما دینے جیڑا بندہ اللہ نل تے میں رسول اللہ نل ساری کائنات تو وعد کے پیار کر دیں اللہ زجلال ایسے بندے نو ایمان دی مٹھانس نصیب فرما دینے اللہ اکبر کبینہ ان ذرا جملے تڑپنہ لیانے میں صدق جاما قربان جاما ایک دن میری تیری سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے نے سفر جاری ہے نال نبی پاغلے صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ نو جس را دو ساتھی سنگی جارے عمر تے ایک دوسرے داہت پکڑ لیں دے نے اس را نبی پاغلے صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اندر میرے پیارے عمر نے ہاتھ مبارک دیتا ہے تے سفر ہندہ پہ اللہ اکبر آپ جان دیا جان دیا پوچھن لگیا عمر دس یار میرے نال پیار کن ہے محبت کنی ہے عقیدت کنی ہے سیدنا عمر فرما دے نے سونیا ساری کائنات تو وعد کے اگر پیارے تے تو عدی ذات نال پیارے ساری کائنات تو بڑھ کے محبت میں نوتا دے نالے لیکن اپنی جان تو وعد بڑھ کے نہیں اللہ اکبر کمیرہ آمین آدلال علیہ وسلم فرما دے عمر حجے تے ایمان مکمل نہیں حجے گال نہیں پھر بڑھیں اللہ اکبر تے سیدنا عمر فوراں بولے آپ فرما دے سونیا جے اے گال لے پھر آج دے بعد میں عمر نو ساری کائنات تو وعد کے حتیٰ کہ اپنی جان تو وعد کے بھی تا دنال محبت اللہ اکبر کمیرہ جدو نبی پاک لسلات و سلام نے سیدنا عمر دا جملہ سنیا تے آپ نے کیرشاہ فرمایا آپ فرما دے الان یا عمر الان یا عمر عمر خون ایمان مکمل ہویا جے خون گال بڑھ گئی اللہ اکبر کمیرہ تو کی پتا چلے جان جان دیے جائے محمد عربی دی بات آنچانی چاہی دیں نبی پاک لسلات و سلام دی بات نہیں چھڑنی آف دی ذات نہیں چھڑنی اللہ اکبر کمیرہ ساری کائنات تو وعد کے پیار نبی پاک لسلات و سلام نل کرنا آو میں تو اڈا مو مٹھا کرا جاو سب نبی یاں تے رسولان دے امام سونے آر نوری خان کی تیرائیں گولام سونے آر نوری خان کی سارے نا تڑ پیانے جنو پیار مصطفیٰ سلات و سلام دینار ساری کائنات تو وعد کے حتہ گے اپنی جان تو وعد کے پھر او سینے دا ٹیلوی لائے گا انشاءاللہ آر نوری خان کی تیرائیں گولام سونے آر نوری خان کی ایک وار جن نے تینوں تک کے آہا جی مصطفیٰ لے سلات و سلام دی گال کلمہ پڑھ کے ایک وار جن نے تینوں تک کے آہا کلمہ پڑھ کے ایک وار جن نے تینوں تک کے آہا جہنم ہو گئی او دے تے حرام سونے آر جہنم ہو گئی او دے تے حرام سونے آر نوری خان کی تیرائیں گولام سونے آر سب نبیان تے رسولان دے امام سونے آر تو سارے نبی آفتاب تے مہتاب سونے سن سارے نبی آفتاب تے مہتاب سونے سن تُسی سب دے نواب اچھا شان سونے آر تُسی سب دے نواب اچھا شان سونے آر ہر نوری خان کی تیرائیں گولام سونے آر اہلِ حدیث پائی بیٹھے ہوں دیوبندی ساتھی بیٹھے ہوں میرے بریلوی پائی بیٹھے ہوں سادہ سارے دا کی دا کی اللہ اکبر اے عقید دے دا ازار تُساں دو میں آتو چوکے سبان اللہ کہہ کے کرنا ہے توجہوں توہین کر دے جیڑا تیری توہین کر دے جیڑا تیری بے عدبی کر دے جیڑا تیری ہاں وستاخی کر دے جیڑا تیری نال خاکے چھاپ دا کھچ دیوہ میں اس کافر دی زبان سونے آر کھچ دیوہ میں جی کٹ دیوہ میں ہاں وڈ دیوہ میں اس کافر دی زبان سونے آر نوری خاکی تیرائیں گولام سونے آر سب نبیاں تے رسولان دے امام سونے آر درود پاگ دی چھل پا دے ہو آمینہ دلال محمد پیار نال تڑپ کے پچھلے ہوئی آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ساری کائنات تو وعد کے کرنا ملے گا کی اللہ فرما دے نے میں تو آٹے سینی آدھی اندر امان دی مٹھاس رکھ دے آنگا اللہ اکبر کبیرہ کتھے یاد آئے نبی پاگل صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین مکہ نے گرفتار کر لے آئے اللہ اکبر کبیرہ دران دے تم کاندے رہے کہنے لگے خباب اینڈ کر خبیب اینڈ کر خبیب اینڈ کر تیری خلاصی ہو جانی ہے تیری جان چھوٹ جانی ہے اللہ اکبر کبیرہ آکر اعلان ہو گیا کہ جنہیں نبی کنیم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی سے عبیدہ انجام بیکھنے نا مکہ دے فلان چوکندر آجے فلان ٹیم تے آ جائے اللہ اکبر کبیرہ سولی دا جناب بھندہ لڑکا دیتا جان دے تے سیدنا خبیب نو قریب کھڑیاں کر کے ایک بیمانک گے ود آئے کہنے لگا خبیب اتنی گل کہ دے کاش آج میری جگہ تے سولی تے میرے پیرو مرشد محمد ہندے صلی اللہ علیہ وسلم خبیب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ پھڑ سکنا نہ انہوں سولی دے سکنا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جملہ کہ دے کاش آج میں نہ ہندہ میری جگہ تے میری مٹھی مدنی سرکار ہندی اللہ اکبر کمیرہ میں نہ ہندہ آمینہ دے اللہ علیہ وسلم میری جگہ تے ہندے اتنا جملہ کہ دے تیری جان چھوٹ جانی ہے خلاصی ہو جانی ہے تے سیدنا خبیب دا جواب اپنے گلے دی مالا بنا لو اپنے متھے دا جمر بنا لو ایمان دی مٹھا سینا اللہ اکبر فرما دے نے کافروں پہ ایمانو اپنیاں زبان نہ باند کرو تسیدے کہن دے اتنا جملہ کہ دے میں خب اپنوں تے اے وی گوارا نہیں قدم آمینہ دے لال ہوں ون تے اونا قدم پاکا اندر کنڈا بھی لگ جائے نارے تکبیر ہزمت مصطفی ہزمت مصطفی ہزمت مصطفی ہزمت مصطفی ہزمت مصطفی ہزمت صحابہ قدم آمینہ دے لال دے ہوں ون تے اونا قدم پاکا اندر کنڈا بھی لگ جائے منو تے اے وی گوارا نہیں اللہ اکبر تے نال کی فرما دے نے لست و بالی ہی انا اقتلو مسلمن پے ایشک کانا لیلہ مسرائی زالکالی ذاتل ایج ایمان زالکالی ذاتل الہ و ایشان یو بارک فی آمینہ دے لال لے صلاة و سلام دے نال محبت دہ اظہار کیتا جائے عقیدہ دہ اظہار کیتا جائے یارو ذرا سوچو اسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں چھڑ کے لام بیج جائیے کیوں اے دھرو دھر جائیے کیوں اللہ حضور جلال دی قسمیں جے ہو جے سونے مصطفی نے رحمان نے دوجہ پیدا ہی نہیں کیتا اللہ اکبر کمینا پھر محبت دا پیغام دے جاما نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکا میں نو سارے نہیں بولنا سارے نہیں بولنا جیدہ جیدہ کیدہ ایمانی نا کہ ساڑے پیر و مرشد محمد عربین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ سینے دا ٹیل لائے گا نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکا میں نو تھوڑے جیگال بڑھنی یہ حال گونجنا چاہی دا تو جو فرماؤں نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکا میں نو سی سالم ہو یا اکھا سی سالم ہو یا اکھا تو جو رہی تو مزا بھی آئے گا سی سالم ہو یا اکھا علی پاک دے بارے دسا سی سالم ہو یا اکھا علی پاک دے بارے دسا لب لگے یا ختم ہوئی آئے لب لگے یا ختم ہوئی دو میں آتھو چکنے جے لب لگے یا ختم ہوئی پھر پیر بکا میں نو نبی ورگا زمانے تھے اے ساٹھی دعوت ہے اے ساٹھا پیغام ہے اے ساٹھی میسج ہے اے ساٹھی فکر اللہ اکبر کی جان جان دیے جائے مل کے بولو محمد عربی دی بات آنچ نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکا میں نو زماد ازدی علاج لیایا سی زماد ازدی علاج لیایا سی ہاں انہیں اپنا ہی کرایا سی خطبہ پڑھ دے یا کلمہ پڑھے خطبہ پڑھ دے یا کلمہ پڑھے ایسی تکریر بکا میں نو نبی ورگا زمانے تھے نبی ورگا زمانے تھے پیڑی میں آئے دیر ادھر کے ہونی جان دا ساٹھا سوال ہے نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکا میں نو صبح جدوں لوگ مل کی گھن مول بھی رہتی کی کہہ گئے نو ہسی تھی آئے نی ٹیم نہیں ملیا تو اسے کھڑکے دھڑکے کیا جن نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکا میں نو جدوں لب سونے لایا سی جدوں لب سونے لایا سی اللہ لش کر جایا سی اللہ لش کر جایا سی محبتے دار کریا جے جا بیر دی ہانڈی ورگی جا بیر دی ہانڈی ورگی کوئی تاثیر بکا میں نو نبی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکا میں نو توجہ فرماؤں میں جلدی جلدی کریں خیار تیجہ کم کی کرنا ایمان دی مٹھاستان دے ہو ساری کائنات وعد کے پیار محمد عربی نل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا کم آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرما دے جیڑا بندہ کفر دے اندر جانا اس طرح ناپساند سمجھے جس طرح آگتے اندر جانا اس طرح چنگا نہیں لگ دا اللہ اکبر اس طرح کفروں میں ناپساند جانے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دے نے ایسے بندے نو اللہ جو جلال ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے دے نے اللہ اکبر کمینا ایتھ ایک محبت بری گال سنا ماں ہرکل بادشاہ عیسائی تے ابو سفیان ہے جی مسلمان نہیں سنو رضی اللہ تعالیٰ نو ہرکل بادشاہ دے دربار اندر ابو سفیان ای دس جیڑا نبی پاغل سلام دا کلمہ پڑھ دا جانے ہیں اوہ امرو الایمان حتی ایو تیمہ ایدائی تینا ایمان اللہ اکبر کا ویرہ کھور سوال کیتا ہرکل نے آن دے ابو سفیان ایداس جیڑا نبی پاغل اسلام دا کلمہ پند دے او کدی پرت کے بھی گیا اے کے نہیں کدی انہیں توکھا بھی دیتا اے کے نہیں کدی مرتاد بھی ہویا اے کے نہیں اللہ اکبر کا ویرہ تے ابو سفیان آن دے نے ہرکل پر تندیم مرتاد ہون دی گالتے بڑی دور دیئے او تے نبی پاغل اسلام دی بات تے اپنیا جاننا قربان کر دین دے نے اللہ اکبر کا ویرہ تے ہرکلان دے کزالی کل ایمان ایمان ایسے چیز دا نامے جی دو ایمان سینیا چراچ باس جان دے ہیں پھر اب بندہ اپنیا جاننا دیاں بادیاں لگا دین دا ہے اللہ اکبر کا ویرہ لیادہ میرے موتروں پیارے بھائیوں نبی پاغل اسلام فرمادے نے جڑا بندہ کفر نو نا پسند جان دے ہیں ایسے بندے انو اللہ ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دین دے نے لذت نصیب فرما دین دے نے اللہ اکبر کا میرہ میری تیری سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ یار سی انو رومیاں نے نا گرفتار کر لیا نصرانیاں نے رومیاں نے تے کین لگے اے عبداللہ تنسر عیسائی ہو جاں اور اسی بندے بھی گرفتار کی تے تے سیدنا عبداللہ فرمادے نے جان جا سکتیئے دین اسلام نا الگداری نہیں ہو سکتی جانتے جا سکتیئے عیسائیت نو نا قبول نہیں کر سکتا اللہ اکبر انہا وڈا سارا دیکھ چمگو آیا کڑایا ویچ تیل پایا خوب گرم کی تاجد و تیل دے خوب تپندی آواز آئی رنگ سرک ہویا او جو اسی مسلمان گرفتار سن اکے کر کے لیا کے ویچ سٹے ہڈیاں الگ گوشت الگ کہنے لگے عبداللہ دیکھ اے جے تیرا انجام تنسر عیسائی ہو جاں عبداللہ فرمادے نے جان جا سکتیئے محمد عربین الغداری نہیں کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اگے ودیا کہنے لگا عبداللہ عیسائی ہو جاں تنہوں اپنی باد شاہد چوئی عسا دیا گا اپنی بیٹی تھی شاہدی تیرنا لو جائے گی اللہ اکبر تے سیدنا عبداللہ فرمادے نے کس ایک قیمت بھی سودا گوارا نہیں اللہ اکبر کا میرا تے تھوڑی دیر دے بعد نا پیارے عبداللہ روپے اکھاں چوانسو آگے عیسائی ایک دوسرے انہوں گالو بن گئی ڈر گیا من گیا روپے تھوڑی دیر دے بعد عیسائی بڑے خوش کیوں نے دیکھو عبداللہ تا جواب ہل جو گیا ہے روپے ہے جواب سنی تے سبحان اللہ دی چھل پائیں عبداللہ فرمادے نے دوسرے آن دو عیسائی ہو جاں منو رون اس گالت آیا ہے آج تے میرے کول ایک جانے سو جاناوی ہندیاں دین اسلام تو ایک ایک کر کے قربان کردہ جاندہ اے جے ایمان اے جی تو سیرنے جا جے مٹھاس مل جے پھر ہت کڑیاں دی پرواہ نہیں جیلہ دی پرواہ نہیں سوڑیاں دی پرواہ نہیں بمبان دے تمہاں کیاں چھلنی کر دیتا جائیں پھر بھی پرواہ نہیں اللہ اکبر کمیرہ خیر کہنے لگے عیسائی ہو جا عبداللہ فرمادے نے کسے قیمت بھی سوڑا ہوا رہے نہیں اللہ اکبر کمیرہ ایک عیسائی اگے ودہ کہنے لگا عبداللہ میرے مطھے دا بوسا لے میں تنو چھاڑ دیا عبداللہ فرمادے لگے انجھ نہیں ہونا میں مسلمان میرے سینے جیمان بوسا عیسائی دا تیرا نامنے پھر عیسائیہ نو ایک مسلمان نا دی ہمدردی یاسی کہ ایک مسلمان پریشان ہوئے تھی سارے مسلمان پریشان ہو جاندے کہنے لگا ہے عبداللہ میرے مطھے دا بوسا لے او عیسائی او جڑے مسلمان تیرے ساتھی نے قیدی بنائے نے مسلمان او نانو بھی چھاڑ دیاں گے تھی تیری بھی خلاصی ہو جائے گی اب عبداللہ نے سوچیا کہ ایک بوسے دی وجہ تو میرے پیارے مسلمان نا دا اللہ اکبر کبیرہ انجام اچھا ہو رہے خلاصی ہو رہی مجبوراں بوسا لیا او بھی نال لے تھی آپ بھی ستا سینا عمر دے دربارے آ لیا سارا جاں کے واقعہ پیان کیتا تھی میں پڑھ رہا سی تاریخ دیاں کتابہ فقاما الیہ امار ایمان ہوئے تھی اللہ انڈ پروٹوکول دین دینے فقاما الیہ امار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے ملے کھڑے ہوئے اس اقبال کی تا فقاما الیہ امار تھی سیدنا عبداللہ دے مدھے دا بوسا میروں المومنین امار نے لیا اللہ اکبر کمیرہ اے عبداللہ بڑا چنگا کم کیتا ہے اسلام دے کانڈ نہیں جیلائی بڑا چنگا کم کیتا ہے کفر اندر نہیں گیا اللہ اکبر کمیرہ لہذا میرے مہتران پہر بھائیو چوتھا کم کی ایک کفر نپساند نہیں کرنا کافرانال یاریاں نہیں لانیاں کافرانیاں تریفانی کرنیاں انہانال یاریاں دیاں پینگانی پانیاں اللہ اکبر کمیرہ پنیواتے آخری کامتے میرا سلام آمینہ دلال اسلام فرما دینے ذاکتا عمل ایمان مر رضیہ باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ سنو آپ فرما دینے ایسے بندے ایمان دازہ کا چکھ لے آئے ایمان دی مٹھا سی ایسے بندے نو میں لگئی کیڑے بندے نو جڑا اللہ دیرا بہون تے راضی پشکل کشائے تے اللہ حاج تروائے تے اللہ داتا دستگیرے تے اکلہ اللہ اکبر کمیرہ جڑے اس کی دے تے راضی ہو گئے ہیں و بالاسلام دینن دین اسلام دے دین اونتے راضی ہو گئے ہیں تے آخری کال و بمحمد نبیہ آمینہ دلال اسلام دے آخری نبی اونتے جڑا بندہ راضی ہو جائے اللہ زجلال انہ ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دینے آخری نبی مصطفیٰ علیہ السلام نے اے دے اندر ڈنڈی نیجے مارنی لچک نیجے دینی ٹلیاں مٹھیاں گلانی کرنیاں اللہ اکبر کمیرہ کھڑکے دھڑکے کہنے کیا مت آسک دیئے نوہ نبی آڑا اس عقید دے دے جان جڑا دے دے عقیدہ پخدہ بنا لے جو راضی ہو جائے فرمایا ہے ایسے بندے نو اللہ زجلال انہ ایمان دی مٹھا سنسیب فرما دینے اللہ اکبر کمیرہ سورت سبتوں وقت سونے دی سورت سبتوں سیاڑے آ دینے اینڈ چنگا ہونا چاہی دے تینڈ اپنا چنگا کرے آجے سورت سبتوں شیخ موتروں سورت سبتوں وقت سونے دی سورت سبتوں بڑا مٹھا جملے سورت سبتوں وقت سونے دی سونی سبتوں اکھ سونے دی سونی سبتوں اکھ سونے دی سورت سبتوں وقت سونے دی اب مرزا کانا بھائی مانا دا میں نبییاں تے کا کھا ہے نہیں تے نبی تے ساری کائناتوں سونے دا نبی تے ساری کائناتوں سونے دا سورت سبتوں وقت سونے دی عدیدہ نے گرامی تو جو فرمایا جے دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی سیرت سامنے رکھ سونے دی سورت سبتوں وقت سونے دی تڑ پنالا جملہ جے منو خوشی ہے بہت زیادہ جنو خوشی ہے بہت زیادہ جنو خوشی ہے نا دو میں آت چوکے سینے دا ٹیل لا کے سمارلا کہے گا سانو خوشی ہے بہت زیادہ کیوں نبوت قیامت تک سونے دی بہت زیادہ